سلام علیکم اتفاال ہیں یہ اچھا بڑی موچوں علی اتفاال ہیں یہ تو اتفاال لگتے ہیں وہ پیشے پیشے اتفاال نہیں لگتے ہیں پتہ نسال کے نہیں ہوئے دانیال صاحب دانیال صاحب دوانی بتا دو اب میں سوالہ صاحب کام دور تو پھر چینج ہوں گے اب حضور ان کی ڈیوائڈنگ لائن سکسٹین اچھا کون سے سولہ سال کے ہو چکے ہیں ایک یا دو سولہ کی کون کون ہے جی نصر رحمد رشید صاحب تلاوت کرو اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوحا اللذین آمانو سلو علیه وسلم تسلیمہ ان اللذین یعذون اللہ و رسوله لعنهم اللہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخیرات واعاد لهم عذابا مہین و اللذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اقتسابوا بغیر ما اقتسابوا فکد احتملوا بحتانا و اسم مبین اب ان آیات کا اردو ترجمہ ما اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دودکارے ہوئے شیطان سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بیشتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لا اند ڈالی ہے اور آخرت میں بھی اور اس نے ان کے لئے رسواکن عذاب تیار کیا ہے اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس جرم کہ جو انہوں نے کمایا ہو تو انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کھلم کھلا کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا سورت عذاب آیات 57-59 جی تاہر محمود صاحب شہدات حضر مسیح مہود اسلام علیکم پیارے حضور والے کو اسلام فرمودات سیدنا حضر مسیح مہود علیہ السلام حسین رضی اللہ عنہ تاہر متحر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ گزیدوں میں سے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے مامور کر دیتا ہے اور بلا شبہ وہ سردارانے بہشت میں سے ہیں اور ایک ذرہ کینا رکھنا اس سے موجبے سلبے ایمان ہے اور اس امام کی تقوی اور محبتِ الہی اور صبر اور استقامت اور زوہد اور عبادت ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجات اور تقوی اور استقامت اور محبتِ الہی کے تمام نقوش ان اکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پشیدہ ہیں کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہیں دنیا کی آنکھ ان کو شنافت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شنافت نہیں کیا گیا دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جاتی غرض یہ امر نہائید درجہ کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے اور جو شخص حسین رضی اللہ عنہ یا کسی اور بزرگ کی جو آئے میں متحرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استغفاؤ کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے کیونکہ کیونکہ اللہ جللہ شانہو اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے مجموعہ اسٹھارات جل سمیم صفحہ نبے پانچ سو پنتالیس خدیث نہیں رکھی خدیث کوئی نہیں رکھی موضوع سے بہت زیادہ متعلق موضوع سے بہت زیادہ متعلق مل نہیں سکی اور اس قسم کے سوڑی بہت ملتی جلتی رہ دیتے ہیں تقوی پی رہ دیتے ہیں یہ کامر ہے ہم زفر صاحب نظم اسلام علیکم و علیہ السلام منظوم کلام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ محمدِ عربی کی ہو عالمِ برکت ہو اس کے حسن میں برکت جمال میں برکت ہو اس کے حسن میں برکت جمال میں برکت ہو اس کی قادر میں برکت کمال میں برکت ہو اس کی قادر میں برکت کمال میں برکت ہو اس کی شان میں برکت جلال میں برکت ہو اس کی شان میں برکت جلال میں برکت یقین اسی نہیں نعمت کوئی زمانے میں یقین اسی نہیں نعمت کوئی زمانے میں نعشک میں خیر ہے نے احتمال میں برکت نعشک میں خیر ہے نے احتمال میں برکت گناہ کے بعد ہو توبہ سباب رحمت وا گناہ کے بعد ہو توبہ سباب رحمت وا خطا کی بعد ملے انفعال میں برکت خطا کے بعد ملے انفعال میں برکت ہو ماند چودوی کا چاند بھی مقابل پر ہو ماند چودوی کا چاند بھی مقابل پر خدا وہ بخش ہمارے حلال میں برکت خدا وہ بخش ہمارے حلال میں برکت محمد عربی کی ہو آلم میں برکت ہو اس کے حسن میں برکت جمال میں برکت ہو اس کے حسن میں برکت جمال میں برکت اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت عمر احمد منصور اسلام اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت اسلام میں ماہ محرم الحرام کو خاص اہمیت حاصل ہے عام طور پر اس مہینے کو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مہینے کو اور بھی قیلحات سے اہمیت حاصل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی کلینڈر کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کلینڈر کمری کلینڈر بھی کہلایا جاتا ہے کمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں اور چونکہ اسلامی کلینڈر چاند کے نظر آنے کے مطابق چلتا ہے اس لئے اسے کمری کلینڈر کہا جاتا ہے اسلامی کلینڈر کے بھی بارہ مہینے ہوتے ہیں اس کے مہینوں کا نام یہ ہے یہ اسلامی سال کا آغاز مہرم سے ہوتا ہے اسلامی سال میں چار مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلائے جاتے ہیں قرآن کریم میں سورہ توبہ میں قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو حرمت والے مہینے یعنی مقدس مہینے قرار دیا ہے ان چاروں مہینوں میں گناہوں سے اجتناب بالخصوص جنگ و جدل سے خصوصی طور پر رکھنے کا حکم ہے ان مہینوں کے نام جو ہمیں آہ حدیث سے معلوم ہوتے ہیں محرم الحرام رمضان المبارک زل قیدہ اور زل حج ہیں ان مہینوں میں انسان کو نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی زیادہ تلقین کی گئی ہے ان مہینوں میں جنگ و جدل سے مکمل اجتناب اور قیام امن کی خصوصی کوشش کا حکم ہے اسلام نے تو محرم الحرام میں غیروں سے بھی لڑائی کی ممانت فرمائی اور آج یہ دیکھ کر انتہائی دکھر افسوس ہوتا ہے کہ غیروں سے لڑائی تو دور کی بات خود کو مسلمان کہلوانے والے محرمے بھی آپس میں ایک دوسرے کی جان کی دشمن بن گئے ہیں محرم الحرام کو ایک خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اسی مہینے میں شبہ ابو طالب کا محاصرہ شروع ہوا پھر اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا احتمام فرماتے رہے نہ صرف خود بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس مہینے میں روزوں کی تلقین فرماتے رہے پھر یہی وہ مہینہ ہے جس میں واقعہ کربلا پیش آیا یہ وہ تکلیف دے واقعہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ انہوں کو شہید کر دیا گیا اس واقعے کی تفصیل نمان حدی اپنی پریزنٹیشن میں بتائیں گے نمان حدی صاحب اسلام علیکم حضور علیکم اسلام محرم الحرام اور واقعہ کربلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا آپ شدید زخمی ہوئے نتیجتاً دو روز بعد چالی سجری یعنی جینری چھ سو اکسٹھ ایسوی کو آپ کی شہادت ہو گئی یوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے این مطابق خلافت راشتہ کا اختتام ہوا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا پھر اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی جب تک خدا چاہے گا پھر اللہ تعالی عنہ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشاہت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا وہ دور رہے گا پھر اسے بھی اٹھا لے گا اور ظالم اور جابر حکومت کا زمانہ آئے گا پھر خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خموش ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ چونا گیا مگر امیر معاویہ کو یہ بات قبول نہ تھی لہٰذا اس نے اپنی افواج کے ساکھ عراق پر حملہ کر دیا حضرت امام حسن نے معاملے کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے امیر معاویہ کی خدبت میں اطاعت کا خط لکھ دیا یزید اسی حضرت معاویہ کا بیٹا تھا یزید کی حکمرانی کا دور تین برس اور نو مہینے پر مشتمل تھا یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ امت از سر نو اس کی نامزدگی کی تصدیق کرے کیونکہ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اندیشہ تھا اس لئے اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھ بھیجا کہ ان سے فوراں بیٹ لی جائے یزید کے مختصر دور حکومت میں دو ایسے دردناک واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے تاریخ یزید کو کبھی معاف نہیں کرے گی پہلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور دوسرا مدینہ المنورہ میں قتل و غارت حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تبا دنیا کا قیڑہ اور ظالم تھا اس کے بعد آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے یزید کو اندھا کر دیا تھا مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاہر متاہر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالی اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہیں حضرت امام حسین ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہائیت محبوب نواسے تھے وہ مدینہ سے مقہ معظمہ چلے گئے اور وہاں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے امام ممدوخ کے پاس بے شمار دعوتنا میں پہنچنے لگے کہ آئیں ہم حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں حضرت امام حسین نے جلدی نہ کی بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط اہل کوفہ کو لکھ بیجا کہ اگر تم میری خلافت پر متفق ہو تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ مجھے وہاں کے حالات دے کر اطلاع دیں گے پھر میں بھی پہنچ جاؤں گا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبی عبید کے گھر میں قیام کیا کوفہ کے لوگ گروہ در گروہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے لگے جب اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی تو حضرت مسلم نے آپ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں اس وقت کوفہ کا حکمران نمان بن بشر تھا جو حالات دے کر خموش رہا یزید کے جاسوسوں نے دمشق میں یزید کو باقبر کر دیا جس کے نتیجہ میں بسرہ کے حاکم کو حکم ملا کہ حضرت مسلم کو جا کر کوفہ سے نکال دو یا قتل کر دو سختی کی وجہ سے گھبرا کر لوگ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے حضرت مسلم نے ایک سچے عقیدت مند حانی بن آروح رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لی یزید کے حکم کی پیروی میں بسرہ کے حاکم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے حضرت مسلم نے تلوار کے ساتھ اکیلے مقابلہ کیا اور زخموں سے چور ہو کر پکڑے گئے انہیں اس وقت اپنا غم نہ تھا بلکہ دکھ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اچھے حالات کی خبر دے چکے ہیں حضرت مسلم نے عمر بن ساد جو کہ حکومت میں ایک عودے دار اور اہل بیعت کا ایک رشتے دار تھا یہ وسیعت کی کہ اہل کوفہ کو سات سو دھیرم کا کرز ادا کر دیں میری لاش کو دفن کرا دیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر بھیج کر راستے سے واپس کر دیں عبداللہ بن زیاد نے حضرت مسلم کو شہید کر دیا اور یہاں سے کربلا کی افسوسناک داستان کا آغاز ہوتا ہے ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت مسلم کا خط ملنے کے بعد اپنے اہل و ایال کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانتی کی خبر مل چکی تھی اس نے ہر نامی ایک افسر اور ایک ہزار ساتھیوں کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں روکا حضرت امام حسین نے ان کو دعوت نامے دکھائے مگر ہر نے حضرت امام حسین کو کوئی موقع نہ دیا امام مظلوم اہل و ایال کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے ابن زیاد نے عمر بن ساتھ کے ساتھ مسالحت کی کوشش کو رد کر دیا اور شمر کو فوج کا سیفہ صلال مقرر کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانسار ساتھیوں پر بے انتہا ظلم کیا آپ کے اہل و ایال پر پانی بند کر دیا گیا اور سخت تخلیف پہنچائی گئی آپ کے سب ساتھی شہید ہوئے آپ کا سر یزید کے آگے نہ جھکا اور آخر کار آپ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے این مطابق خلافت علام انحاج النبوت یہ تقریباً تیس سال کے اختتام کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک طاقتور بادشاہی سلطنت کا دور آیا پھر اس کے زوال کے بعد ظالم اور جابر حکمرانی کا زمانہ بھی پیشگوئی کی مطابق آیا اور آج خدا کے فضل سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پھر پوری ہوئی اور خلافت علام انحاج النبوت قائم ہے آج احمدی خدا کے فضل سے خلافت علام انحاج النبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور آج ہر احمدی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑا کیا بوڑا خلافت کے ساتھ اپنے تعلق اور اطاعت اور خلیفہ وقت کی دعاوں کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خلافت پر ایمان رکھتے ہیں جو قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ شکریہ 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 عبدالعلم صاحب نظم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم منظوم کلام حضرت مسلمہ عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پیٹھ میں دانے وغامے نہ دکھائے کوئی مو پے یا ایشک کا پھر نام نلائے کوئی پیٹھ میں دانے وغامے نہ دکھائے کوئی مو پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی حسن فانی سے نہ دل کاش لگائے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی حسن فانی سے نہ دل کاش لگائے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی کون کہتا ہے لگی دل کی بجائے کوئی عشق کی آگ میرے دل میں لگائے کوئی کون کہتا ہے لگی دل کی بجائے کوئی عشق کی آگ میرے دل میں لگائے کوئی صدمہ درد و غم و ہم سے بچائے کوئی اس گرفتار مصیبت کو چھڑائے کوئی صدمہ درد و غم و ہم سے بچائے کوئی اس گرفتار مصیبت کو چھڑائے کوئی قرب اس کا نہیں پاتا نہیں پاتا محمود نفس کو خاک میں جب تک نہ ملائے کوئی قرب اس کا نہیں پاتا نہیں پاتا محمود نفس کو خاک میں جب تک نہ ملائے کوئی نفس کو خاک میں جب تک نہ ملائے کوئی چاکلے ڈاز جی فتم ہو گیا پروگرام اب کیا کرنا ہے کیوں آپ کو جاوید صاحب تمہارے پچھلا سوال جو تھا ہارٹ پلانٹ ٹرانسپلانٹ کا تمہارا تھا پک کا ہے وہ کہتے ہیں تو مجھ سے اتنا سوال یاد نہیں رہا تھا جو لگاتے ہیں نا اس کو صاف ایک طرح پہلے کہتے ہیں کہ اس کے جتنا کریکٹر ہے نا برے اس کو دل کو اس طرح صاف کرتے ہیں پروسس میں سے گزارتے ہیں کہ وہ کریکٹر جو ہیں وہ نہیں رہتے اس کے اندر صاف کرنے کے بعد لگاتے ہیں اور ایک تو میں نے بتائی تھا تمہیں اگر زندگی بچانے کے لئے کر دیا جائے جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر کھانا بھی جائے تو وجاتا ہے بعض دفعہ زندگی بچانے کے لئے ہاں تو جی پی اسی طرح چیز ہے ہاں آپ کے کرتے ہو حضور میرا قوس فال ہے سنی اور شیعہ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سنی اور شیعہ میں کیا فرق ہے شیعہ جو ہیں وہ یہ ساری کہانی ابھی سنی ہے نا حضرت مام حسین کا قصے کی وہ اور حضرت علی کی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ اصل میں خلیفہ تھے آن حضرت علیہ السلام کے بعد بلکہ وہ تو یہاں تک زیادتی سے غلب سے کام لیتے ہیں کہ اسے نبوذ بھی انہی کو اترنی تھی ہمم اور باقی جو خلیفہ ہیں تین وہ برحق نہیں وہ سچے نہیں ہیں ہمم اور اس لیے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں سنی جو ہیں وہ خلیفہ پر سامنے سے مقین رکھتے ہیں تمام ہمم ایک موٹا فرق تو یہی ہے اس کے بعد سے آگے پھر چلی ہیں انہوں نے اپنے اپنی شریعتیں منالی حدیثیں بنا کے عجیب جیب روایات قائم کر لیں ہمم یہی لوگ تھے جو حضرت محمد حسین سے زیادتی کرنے والے تھے ہمم اور وہی لوگ پھر بعد میں پیٹنے لگے اور ان کی ضرور سے زیادہ بڑھا چڑھا کے ان کے مقام کو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگے تو مین فرق تو یہ خلافت پہ یقین ہیں ان کو باقی حلفاء سے پہ اتراز ہیں شریعوں کو صرف حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں اور آگے حضرت محمد حسین اور حالی رسول کی نسل میں سے ہاں اور سننی جو ہیں وہ حضرت جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اللہ علیہ وسلم کی ہم اسلام علیکم حضور میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ حضور ہم نے شروع سے سنائے کہ سنیوں کے بارے امام تھے لیکن کچھ دن پہلو میں نے ہدایت ٹی وی پہ سنا کہ ایک بندہ کا کہہ رہا تھا کہ چھے امام آ چکے ہیں اور چھے ابھی باقی آنے ہیں اور حضرت امام مہدی ان بارے اماموں سے نہیں ہیں بلکہ علیہ دائیں تو حضور آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے یہ تو کہتے ہیں نا بارے امام آگئے تو چودہیں صدی کا امام کون ہے ہم تو یہی تو کہتے ہیں دوسرے یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ تو ہمارے پاکستانیوں میں یا ہندوستان پاکستان میں رواج ہے کہ بارے امام آئے اور ضروری ہے لیکن بعض دوسرے مسلمان جو ہیں عرب کے لینے والے مسلم وہ اس بات پہ یقینی مجددین پہ اماموں کی بات کر رہے ہو تو جو چھے آئے وہ کون کون سے ہیں اس نے بتایا نہیں نای زور نای زور امام مہدی ان سے باہر آئیں گے جی ان کی اپنی نظر ہے ایک تفصیل اس کی دیکھیں امام مہدی علیدہ ہی ہیں جو ان اماموں سے علیدہ ہو کے آنا تھا امام مہدی اور مسیح نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق ایک جگہ کی کٹھا ہونا تھا جو کام مسیح نے کرنا ہے امام مہدی نے آکے ہدایت کے سامان پیدا کرنے ہیں مسیح نے آکے اس کے ساتھ ملنا ہے دو دو الگ الگ چیزیں ہوں گی تو پھر تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ بھی ان کے مختلف نظریات بدلتے رہتے ہیں ایک چیز ہے کبھی کہتے ہیں آگئے امام ایک طبقہ کہتا ہے ایک نہیں پھر مجددین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہر صدیقی صرف پر مجددین آگئے ہیں لیکن اور مسلمانوں کو طبقہ ہے وہ کہتا ہے مجددین جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ یہیں ہوں یہ تو ہندوستان اور پاکستان کی روایت ہے اس پر بھی اتراز ہوتا ہے تو یہ ہر ایک نے اپنی اپنی شریعتیں بنا لی ہیں اور وہ بنا لی ہیں سیدھی سیمپل جو آن رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پہلے ہی کچھ عرصے کے بعد خلافت اللہ منحاجر میں قائم رہے گی پھر اس کے بعد تین سو سال تک کچھ ایسے دور رہے گا جس پہ خلافت تو نہیں ہوگی لیکن اسلام پر عمل درامد رہے گا پھر یہ ایک ہزار سال کا اندھیرہ دور گزرے گا پھر چودمیں صدی میں امام بیتی اور اس مسیح کا ظہور ہوگا اور اصل یہی چیز ہے اس کے علاوہ باقی جو بنا لی ہیں انہوں نے اپنی اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا جی اتر صاحب اسلام 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 وہ عربی سے ہی نکل رہی ہیں کوئی کہتا ہے سنسکرد زبان ہے کوئی اپنے زبانوں کو بناتے ہیں کوئی دوسری زبانتے ہیں لیکن حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ عربی جو ہے اسی سے ہر زبان کی روٹ نکلتی ہے اور اس لیے یہ سب زبانوں کی ماں ہیں چلی کہ اب اس وقت کوئی لفظ سے خاص نہیں مثلا ذہن میں آرہا ہاں مثلا عربی میں جو روئی ہے سوکتن کہتے ہیں انگلیش میں سوکاٹن کہتے ہیں انگلیش سے بھی ایک روٹ نکل آیا پتہ لگے اور بہت سارے الفاظ ہمارے بہت بزرگ گزرے ہیں شیخ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پہ کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے اور کتاب جو لکھی دی ان سامنے اس کے اوپر تفصیلی بعض زبانیں لے کے نا مختلف ان کے نکالی ہیں کہ یہی الفاظ جو ہے ان کی روٹ سے اس طرح نکلتی ہیں بڑے ہو جاؤ گے تم پھر پڑھ لیے نا وہ سن سکرٹ بھی انگلیش بھی اور بہت ساری زبانیں ہیں چھ سار زبانوں میں کیا ہونا سات میں ہاں ہاں انگلیش میں بھی ہے سو تو ابھی تھوڑا سا بڑا ہونے پڑے گا تم پڑھنے کے لئے اسلام علیکم پیارے زور کیا مسلمان پہلا ریلیجن تھا مسلمان پہلا ریلیجن تھا اسلام مذہب تو سارے اسلام ہیں اور ہر جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے آیا ہوا مختلف دین آئے ہیں آدم سے لے گا اب تک آن صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام آنے تک مختلف مذہب آتے رہے یا کچھ مذہب آئے یا ان مذہبوں میں نبی پیدا ہوتے رہے تو صرف مسلمان اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شیب میں حضرت ابراہیم کے مسلمان کا ہے ان کے ماننے والوں کو بھی تو اسلام جو ہے مطلب ہے اسلام کا کہ فرما برداری اطاعت تو ہر مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے آنے والا اور اس کو ماننے والا مسلمانی تھا لیکن پھر خاص طور پر نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی رکھ دیا اور اس وقت سے اسلام نام چلتا ہے لیکن صرف یہ منوپلی نہیں ہے صرف مسلمانوں کے کہ وہی مسلمان کلا سکتے ہیں پرانے مذہب والے بھی مسلمان تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ماننے والے تھے لیکن نام جو رکھا ہوا ہے وہ اسلام کا خاص طور پر یہ اسلام کو ہوا حاصل ہے ایک بڑائی کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے السلام علیکم حضور میرا سوال ہے کہ وہ جو سکھ ہوتے ہیں کسی نے مجھے پتایا تھا کہ ان کے ان کے نبی گروہ نانک پہلے مسلمان بن گئے تھے اور وہ اچھے مسلمان تھے نیک تھے نماز پڑھتے تھے اور حج پہ گئے تھے پھر جب فوت ہوئے تھے ہندو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو جلانا ہے اور مسلمان کہہ رہے تھے ان کو دفن کرنا ہے سچ ہے کہ وہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ مسلمان بنا تھے بنیادی طور پر تو وہ ہندو خاندان پیدا ہوئے ہندو تھے لیکن پھر انہوں نے جب تحقیق کی تو اسلام کونوں نے پسند کیا مسلمان ہوئے حاج پہ بھی گئے اور ان کا چولہ حضر مسلمان علیہ السلام نے سارے اس چیز کو ظاہر کیا ہے دوری سمین میں اس میں تو پتہ نہیں شہد ہے کہ نہیں پرانی دوری سمین میں ہوتا تھا اس چولے کی شکل بھی بنی ہوئی ہے اس پہ مختلف دعائیں اور سور فاتحہ اور سب کچھ لکھا ہوئے تو جس کے مارے حضر مسلمان نے لکھا ہے کہ یہی پاک چولہ ہے سکھوں کا تاج یہی قبلی ملک کے گھر میں ہے آج تو وہ مسلمان ہوئے اور ان کو ماننے والے تھے اور اسی تبلیغ وہ کرتے رہے پھر جب وہ فات ہوئے اور ان کی بیویاں بھی دو تھی ایک ہندو میں ایک وہاں جب فات ہوئے تب یہ جھگڑا پڑ گیا اب یہ سکھوں میں یہ کہانی مشہور ہے یا اس مذہب مانے والے میں کہ جب جھگڑا پڑ گیا تو وہ کہتے تھے ہم نے دفنانا ہے مسلمان وہ کہتے تھے ہم نے جلانا ہے تو ایسا واقعہ ہوا کہ رات و رات وہاں اس پتہ نہیں پھول آگئے وہاں یا چادر رات ہوگئی وہ آدھا حصہ وہ لے گئے اٹھا کے ان پھولوں کا آدھا وہ لے گئے انہوں نے جلا دیا انہوں نے تفنہ دیا یہ کہانیہ ہے بہرحال لیکن اغلب خیال یہی ہے کہ جب جھگڑا پیدا ہوا تھا تو رات و رات مسلمانوں نے کسی طرح ان کی ناش اٹھا کے لے گئے تو کہیں تدفین کر دی تھی اس لئے ان کے پتہ نہیں کس طرح کا تفن کیا ہوا ہے اب تک ان کو پتہ چلا کہ کہاں ہیں نہیں پتہ نہیں جگہ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں یہاں وہاں مختلف جگہیں مقدس مقامات ہیں ان کے ہیں ننکانہ صاحب میں پی آئے اور ہی طرح پی آئے دیا میں لیکن ان کے ان کا جہاں چولہ رکھا ہوا ہے وہاں بہرحال وہ قابلی ملک اس میں چل رہا ہے خاندان میں جی ان میں سے ایک بزرگ یہاں یہاں جلسے پہ آیا بھی تھا اور اس نے تقریر بھی کی تھی یہاں جلسے پہ ہمارے یوکے میں اپنا نام بھی کوئی نمتائیت میں بول رہا ہوں اس وقت تو بہرحال یہ اپنا ان کا مذہب یہ سکھوں کا مذہب یہ ہے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے ہندو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تھے لیکن بہرحال ایک بزرگ سستی مانے جاتے تھے وہ زمانے کی مریت سلام علیکم حضور حضور احمدیت میں دجال کا کیا کرتے ہیں وہ چولہ پہنا کرتے تھے وہ اس پہ ساری آیتیں ہیں اس لفاظ لکھے ہوئے ہیں ابھی بھی محفوظ ہے چولہ یہاں سکھوں کے پاس ابھی بھی ان کے پاس محفوظ ہے کیا کرتے تھے یہ میں جاتا ہی پتا لیکن بہرحال ان کے لئے بڑا مقدس ہے یہ آگے حسن علیکم حضور اسلام میں دجال کا کیا کنسپٹ ہے احمدیت میں ہماری دجال دجال کی دجل کرنے والے ہو کہتے ہیں جو تمہیں دھوکہ دے مختلف طریقوں سے تمہیں ازمائے شیطان کا ہر کام جو ہے وہ دجال اور اسلام کے خلاف جو بھی کوتیں اٹھیں گی اور دجل سے کام لیں گی اسلام کو ختم کرنے کے لئے وہ بھی دجال ہیں اور آج کل کی جو بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے مذہب مانے والے یہ سب جھوٹ سے کام لے رہے ہیں وہاں جا کے بھی ہندوستان میں انہوں نے دجل سے ہی کام لیا تھا اس وقت عیسائیت نے بھی اور حضرت عیسیٰ کی بڑا ہی ظاہر کر کے وہاں حضرت صلی اللہ کا مقام کو کم کر کے وہاں کئی لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا اس وقت حضرت مصیم علیہ السلام آئے اور جب دجال نے نکلنا تھا اسی وقت حدیثوں میں بیان ہو گا ہے کہ حضرت مصیم علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں اور مذہب ایسے ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں لوگوں کو ورگلانے والے یہی دجال کی دجالی طاقتیں ہیں حضور مجھے مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ وہ سنی لڑکا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دجال کوئی بہت وہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت کوئی ایک آنکھ والا آنا ہے تو ایک آنکھ والا اس لیے ہے کہ حدیث میں آیا نا اس کا ایک آنکھ کا تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اندھی ہوگی اور ایک آنکھ سے دیکھے گا تو دجال کے یہی ہے نا کہ دنیا کی آنکھ اس کی بہت بڑی ہے دیکھو یہ مغربی طاقتیں ہیں اور امریکہ اور دوسرے چیزیں ان کی طاقت آنکھ کتنی بڑی روشن ہیں دنیا کی ہر چیز گھرائی سے دیکھ لیتے ہیں لیکن دین اور مذہب کو بارے میں کچھ بھی نہیں پتا بھول گئے ہیں کہ انسان کو بھی خدا بنا لی ہے اسے یہ مراد ہے اسے یہ مراد نہیں کہ بڑا چیز ہوگی اور گدے پر سوار ہوگا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا وہ بند لمبی حدیث تو ہے انہوں نے اس کو ظاہری معنوں میں لیتے ہیں حالانکہ وہ ظاہری معنوں میں نہیں ہیں اس کا تمثیلی رنگ رکھتی ہو چیز تو میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں وہ درہا لائے ہیں حدیقہ صالحین ماں سے بشر بشر ہنجے حضور میں نے پوچھا تھا جو فری میسنز ہیں ان کا جدرزم سے کوئی جیوز کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں جو فری میسنز لگتا ہے کہ تعلق ہے کہتے تو یہی ہے کہ نہیں ہے لیکن لگتا ہے لیکن عجیب بات ہے انیس سو تین میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اسرائیل کا عباد کرنے کا اور اس کے لیے بعض مغربی حکومتوں کو بھی شامل کیا تھا اور ان میں شامل تھیں لیکن وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ مقصد پورا نہیں کر سکے کچھ وجہات ہو گئیں سیاسی کچھ بڑے لیڈرز پر کام نہیں آئے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس مقصد میں کام ہو گیا اسرائیل کام ہو گیا کامیاب ہو گیا اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ انیس سو تین میں جب یہ زوروں پر تھی فری میسنز کی تحریک اور بڑے بڑے امیر لوگ اور تاجر دنیا کے اور یہودی لوگ باز اسکیشن میمبر تھے اس وقت حضر مسیح محمد کو اللہ تعالیٰ نے الہامن بھی بتایا تھا کہ فری میسنز تجھ پر مسلط نہیں کیے جائیں گے اس لیے ایک تو یہ ہے کہ حضر مسیح محمد علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے چلتے رہیں گے اس پر تو باوجود اس کے کہ فری میسنز تنظیم اسلام پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اور بعض ملکوں میں کر بھی رہی ہے لیکن احمدی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے تو حضر یہ فری میسنز اصل میں ہے کون یہ ایک تنظیم ہے میسنز کسے کہتے ہیں میسن کسے کہتے ہیں حضر ملوم نہیں حضر ملوم نہیں تمہیں میسن کا نہیں پتا کیا بناتے ہیں ایک اس طرح کی تنظیم اس طرح کی نام پر بنائی گی گھر بنانے والے جو ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایک چھپی تنظیم ہے جس کی میمبرشپ اس طرح بھی نہیں ملتی بڑے گہرے ان کے مقاصد ہیں بڑی گہری ان کی چالیں ہیں ان میں کوئی رام سے اس طرح شامل بھی نہیں ہو سکتا ملک مختلف ملکوں میں مختلف حصیتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا بھی ہوا ہے ہندوستان میں بھی آ گئے تھے ان کے ہال بنے ہوئے تھے پارٹیوں سے پہلے تو یہ ایک تنظیم ہے خفیہ اور ان کے مقاصد جب ان میں جاؤ اندر جب باتا لگتا ہے لیکن بڑا مقصد یہی ہے جو لگ رہا ہے کہ دنیا کی دولت پر بھی قبضہ یوتیوں کی عبادکاری اور اسلام کے خلاف مہم ساکھل عزیز تاہر تم تو پہلے کر چکے ایک دفعہ تاہر چلو عزیز ناصر کو دے دو تو رہاں بھی کر چکے ایک دفعہ جی ایک سوال کر چکے تو نہیں حضور صاحبہ کا کیا نام ہے جن جو حد مسلم اللہ علیہ السلام کی ٹنگیں دوبارے تھے اور ان کو الہام ہوا تھا اور ان کی کمیز کے پر صاحبہ نہیں صاحبی صاحبی ان کی کمیز کے پر لال چھینٹے بھی بڑھنی تھی مولی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ حدیث ہے حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہے کہ دھو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکیتر مولی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کی آواز ہونے کی نمازگی لوگ آجائیں میں بھی مسلم جا پہنچی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھا چکے تو ممبر پر آئے بیٹھے انچی جگہ جو ہوتی ہے ممبر میں پلپٹ جیسے کہتے ہیں اس پہ آگئے اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر تو بسم تھا آپ نے فرمایا مسکر آ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے ایک کہان واقعہ سنانے لگا ہوں تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنانایا ہے جو بالکل ان باتوں کے مطابق ہے جو مسیح الدجال کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ قبیلہ الخوم اور جزام کے تیس ساتھیوں کے ساتھ کشف تھا جو کشف بیان کر رہے ہیں وہ طفان کی وجہ سے ہماری کشتی لہروں میں گھر گئی اور ایک مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے ہیں سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہیں گم گئے سمندر میں ہی ہیں پھر مغرب کے وقت یا مغرب میں دور کی ایک جزیرے کنارے ہمارے کشتی جا لگی ایک جزیرے میں پہنچ گئے ہم جزیرے پر اتر آئے اب ہم سخت غلید اور گھنے بالوں والی خوفناک چلتی پھر تھی ایک بلا یا عورت نظر آئی خوفناک قسم کی ڈرونی عورت تھی اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ میں یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ اس کا مو کدھر ہے اور پیٹ کدھر ہے ہم نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میرا نام حساسہ ہے ہم نے تشریف پوچھی کہ حساسہ کسے کہتے ہیں اس نے کہا ہمارے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا سامنے گرجہ ہے سامنے گرجہ ہے چرچ ہے اس میں جاؤ وہاں تمہیں ایک ایسا آدمی ملے گا جو تمہاری باتیں سننے کا شکین ہے تمہیں کہتے ہیں کہ ہم اس حالت نماز جانور کو دیو سمجھ کر ڈرے اور جلدی ہی کر جے کی طرف چلے گئے ہیں چرچ کی طرف چلے گئے ہیں جب گرجے میں پہنچے تو کیا تھے کہ وہاں ایک خوفناک شکل کا ایک انسان پیٹھا ہے ایک اور خوفناک آدمی مال نظر آ رہا ہے ہم نے اس قسم کی خوفناک شکل واللہ انسان کبھی نہیں دیکھا اور وہ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں نا چین میں جکڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پاں بندے ہوئے تھے ہم نے اسے پوچھا تم کون ہے اس نے جواب دیا کہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہوں ہم ہم نے جواب دیا ہم عرب ہیں ان لوگوں نے کہا ہم عرب ہیں سمندری سفر کے دوران طفانگی لہروں کے ویسے ہم ایک مینہ بھٹکتے رہے ادھر ادھر تو اب اس جزیرے میں اترے ہیں یہاں ہمیں تم سے پہلے ایک خوفناک عورت ملی تھی عورت نمہ جانور ملا تھا اور جس نے اپنا نام جساسہ بتایا تھا اور ہم اسے دیو سمجھے اور بڑے ڈرے بہرحال اس نے ہمیں تمہارے پاس بیجا ہے ہم ادھر آئے ہیں اس خوفناک اور بڑے قد والے انسان نے ہم سے پوچھا بیسیان کے نخلستانوں کیا حال ہے وہ کچھ جدہ کا نام پوچھا نا ہم نے پوچھا اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان نخلستانوں کے خجوریں پول آتے ہیں یا اپنا خجوروں پر پھال آتے ہیں عرب کی بات کر رہے ہیں ہم؟ ہم نے جواب دیا ہاں خوب پھل لگتے ہیں اس نے کہا ان قریب یہ نخلستان اچڑ جائیں گے اور پھر یہ لمبی ہے پھر اس نے پوچھا یہ فلاں ہو جائے گا چشمہ ہے فلاں ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا ہم سے پوچھا کہ زگر کے چشمہ کے مطلبی کچھ بتاؤ یہ اب بھی چلتا ہے لوگ اس چشمہ اپنے خیز تراب کرتے ہیں ہم نے جواب دیا ہاں یہ ساری باتیں اس علاقے کی پوچھ رہے ہیں پھر اس نے پوچھا اور کچھ سوال پوچھے عربوں کے نبی کے مطلبی کچھ بتاؤ ہم نے جواب دیا ہاں نبی مکہ میں عبوس ہوا ہے اور اب یہ سرب یعنی مدینہ میں قیام پتی رہے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس نبی سے جنگ لڑی ہم نے جواب دیا ہاں جنگیں ہوئیں لیکن عربوں کو شکست ہوئی اور اب وہ عرب کے قریباً سارے علاقے پر قابض ہو گیا نبی یہ آن سلم کی باتیں ہو رہی ہیں اور سرب عرب اس کے مطلبی ہو گئے ہیں اس کے اندر آ گئے ہیں تو اب میں اپنے مطلب کچھ بتاتا ہوں پھر اس جو دیوجہ آدمی تھا نا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے کہا میں تمہیں اپنے مطلب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں کہتا ہے میں ہی اصل میں مسیع الدجال ہوں اور انقریب مجھے اس جزیرہ سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں دجال ہوں مجھے اس جزیرہ سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی جب میں جیسے نکلوں گا تو ساری دنیا گھوم جاؤں گا جب میں یہاں سے نکلوں گا تو ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا پھر میں ٹھیک ہے مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر یا بستی میرے تصرف اور قبضہ سے باہر نہیں رہے گی مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا ہر شہر میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے مجھے فرشتے روک دیں گے جو ان کی حفاظت میں محمور ہیں اور اس وجہ سے یہ دونوں شہر ان کی حفاظت میں ہیں فاطمہ بن تکیس کے انت کے لئے یہ واقعہ بیان کرتے کے بعد حضور نے اپنا ساز اور سے ممبر مارا اور فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ ہے اور کیا اس سے پہلے میں دجال کے بارے میں تو بتانی چکا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ دجال شام اور یمن کے سمندر میں ہے اور باہر آمر کی جو ہے نا ریڈ سی اس کی طرح سے ظاہر ہوگا بلکہ مشرقی طرح سے اس کا سورج پڑے گا پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرقی طرح اشارہ کرتی فرمایا لیکن دراصل وہ اس مشرقی طرف کا رہنے والا نہیں ہوگا اچھا یہ تو ایک ہے نا یہ کسی طرح اور بھی ہے کہ اور بہت ساری باتیں اس کے ساتھ حدیث میں ہیں اس زمانے کی یہ مثلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چشم نہیں ہے یاد رکھو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ کا ڈیلہ اس طرح پھولا ہوگا جیسے انگور کا ڈانہ بھار نکلا ہوتا ہے اور فرمایا کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا ہو کر نکلے گا جو چاند کی طرح چمکے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوگا کان کون سے ہیں جہاز جو اڑتے ہیں ان کے دونوں پر نہیں نکلے ہوتے ہیں بڑے بڑے چمکتے بھی ہیں وہ اس طرح کی باتیں جائیں ہیں وہ غدہ تو نہیں اٹھتا نا ہوا میں ایک سواری کی مثال دی ہوئی ہے کہ عربوں کو تصور قائم کرنے کے لئے اس طرح کی سواری ہوگی اس زمانے میں تو یہ بڑی طاقتیں اور مغربی طاقتیں یہ ہیں جو دین کی آنکھ ان کی اندھی ہے اور دنیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اسلام علیکم حضور میرا یہ سوال ہے اسلام میں کتنی اشادیاں کرنی اجازت ہے تمہاری دو یہ ایک بھی نہیں ہوئی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں جتنی بھی اجازت ہے تمہیں تو پہلی سے شروع کرنی ہے یہ ایک وقت میں دوبارہ نہیں ہوگی اسلام میں حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار مطبق ایک کے بلا دو دو تین تین چار چار صورت میں کر سکتے ہو شادیاں اور اس زمانے میں جنگوں کا بھی زمانہ تھا شروع میں اس زمانے میں اس لیے بھی زیادہ لوگ شادیاں کرتے تھے مرد شہید ہوتے تھے عورتیں زیادہ ہوتی تھیں اب بھی عورتوں کی تعداد ویسے دنیا میں زیادہ ہے اس لیے شادیاں کرنے کی ایک اصولی لحاظ تو اب بھی اجازت ہو سکتی ہے یہ اگر اسلام میں اجازت دی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی تو اب بھی دیکھ لو دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے تو اس لیے ہر عورت کے ساتھ شادی اور مردوں کی تضاحت کم ہے اس لحاظ سے بھی ہم عقل بھی دیکھئی جائے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے تو اجازت جو جائز بنتی ہے لیکن اس کے لیے حضرت مسئلہ نے فرمایا ہے وجوہات بھی ہونی چاہیے تم لوگ بچے اور وجوہات تو ان کے بہت ساری ہیں کسی کی اولاد نہیں ہیں اولاد کی خواہش کے لیے دوسری شادی کر لیتے ہیں یا بیوی بیمار اور لحاظ سے اس کی وجہ سے کر لیتے ہیں یا کوئی دینی ضرورت ہو آنسل میں شادیاں کی دینی ضرورت کے لیے کی اس خلیفہ ثانی نے اس نمانے میں ہم دیکھتے ہیں دو شادیاں کی دینی ضرورت کے لیے کی اس خلیفہ ثالث نے جب نے شادی کی اپنی پہلی بیوی کے فوتوں نے پہ تو کہا کہ مرزا ناصر احمد کی حسیت سے مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی شادی کی لیکن خلیفہ ثالث مسیح کی وجہ سے میں کر رہا ہوں تو اپنے حالات کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تو شادیوں کی اجازت بعض شرطوں کے ساتھ ہے چار تک چار سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ان شرطوں پہ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ جاگر تم ایک سے زیادہ شادی کرتے ہو تو پھر انصاف بھی پورا کرو بیویوں کے ساتھ ان کی حقوق بھی دو جتنے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے بھی حق پورے ادا کرو یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کے بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں اور دوسری بیوی کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہ بھی تقاضی ہے لیکن صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت تھی جو اپن کی تھی ہیں اس کے علاوہ اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں کیوں تمہیں کو ذہن میں سوال رہا ہے تمہاری تو ابھی شادی کی عمر کوئی نہیں آئی آنے والی عمر اس لحاظ سے تو آگئی ہے پرانے زمانے میں تو پندرہ سولہ سال کے عمر میں لوگ باپ بن جاتے تھے ٹھیک ہے مسئلہ حال ہو گیا کہ نہیں تمہارا مسئلہ حال ہوا کہ نہیں جی زور ولید دیکھتے ہیں ولید سالیکم حضور میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور آخری تین دعائیں ہم نے پڑھ لیا اور امام اسلام پھرنے میں تھوڑے اسی دیر کر دے تو ہمیں پھر بعد میں کوئی اور دعا پڑھنی چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے تم وہی دعائیں دعا دہ رہتے رہو جو پہلے پڑھ چکے ہو سلام پھر نے آتا ہے آتے بیٹھے ہوئے ہو تو اتنی تیزی سے نا پڑھا کرو دعاوں کو خوش سوچ کر رہے ہیں ربنا آتے نا فی دنیا صلی اللہ تنکالی بنے دعا میں سکھائی ہے اس کو اچھی طرح پڑھا کرو دو دو تین تین دفع پڑھ لیا کرو اور اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی گئی نایماندہ آہاں صلی اللہ نے بیان فرمائی ہیں قرآنی دعائیں ہیں جو تم بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں اگر رمبا بھگتا ہے لیکن یہ جو دعائیں تمہیں سکھائی گئی ہیں بڑی ٹھوس اور جامع دعائیں ہیں انہی کو دوبارہ دوبارہ پڑھ لو یہی اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تم اتنی جلدی پڑھتے کیوں ہوں اتنی سوال یہ ہے رام رام سے سوچ کے پڑھا کرو دعا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے